کل جماعتی حریت کانفنس نے کشمیریوں سے ہندو توارہنما اور بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ کے دورے کشمیر کے خلاب پانچ اکتوبر بودھ کو مکمل ہرتال کرنے کی اپیل کی ہے ہرتال کی کال کل جماعتی حریت کانفنس کے ترجمان نے دی ہے اور دیگر تنظیموں اور رہنماوں نے یہ پیغام دینے کے لیے اس کی حمایت کی ہے کہ وہ اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں خریت ترجمان نے کہا کہ سرکیں یا نام نہات ترکیاتی منصوبے کشمیریوں کے لیے اہم نہیں ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ تنازع کشمیر کو اس کے تاریخی پیس منظر کو مجد نظر رکھتے ہوئے خل کیا جائے ترجمان نے سری نگر بارہ ملا اور راجوری کے بہدر لوگوں پر زور دیا کہ وہ احتجاج کریں اور سرکاری تقریبات کا بائیکارٹ کریں خریت ترجمان نے کہا کہ دسیوں ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں ہزاروں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا اور ہزاروں کو غیر کانونی نظر بجنی کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری امید شاہ کے دورے کے خلاف ہرتال کر کے اس عظم کا اعادہ کریں گے کہ جس عظیم مقصد کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں اور مال کا نظرانہ پیش کیا ہے اس پر معاشی اور مالی فوائد کے لیے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اس دوران کئی دیگر خریت پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے بھی ہرتال کی کال کی حمایت کی ہے غیر کانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر کے زلہ بارہ ملا میں ایک اور بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی فوجی نے جس کی شناکت راہول بگت کے نام سے ہوئی ہے زلے کے علاقے بونیار میں اپنی سروس ریفل سے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی اس واقعے سے جنوری دوہزار ساتھ سے مقبضہ جمہور کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجوں اور پولیس اہل کاروں کی تعداد پانچ سو پچپن ہو گئی ہے کل جماعتی حریت کانفنس کے سینے رہنماؤں میر وائز عمر فاروق نے دوہزار سترہ سے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تیہار جیل میں نظر بن خوریت رہنمہ الطاف احمد شاہ کی بگٹی ہوئی صحت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے میر وائز عمر فاروق نے سری نگر سے جاری بیان میں کہا کہ الطاف احمد کی بیٹی روہ شاہ کے ٹیویٹس کے مطابق ان کے والد کو گردوں کے سرطان کی تشکیز ہوئی ہے جو جسم کے دیگر حصوں میں فیل گیا ہے اور انہیں فوری طبیع امداد کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھارتی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں فوری زمانہ دی جائے اور ان کے اہل کھانا کو ان کی دیکھ بال کرنی دی جائے